سایہ رحمت میں عظمت جو کچھ لینا ان سے بول اللہ 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 لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ عزباللہ من الشیطان عزیزی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید محمود حسنی خادری عریفائی المالو سادا قیر بغدادی نقیب روز الرحمانی خطے سالہ نام پلی حضر عباد دارو سلام روز آپ سے مخاطب ہوں آج آپ کا تمام کے لیے روحانی وضائع بیان کر رہا ہوں جو ہمارے خاندانی وضائف ہیں چودہ شابان محظم کے برکات کو سنانے کی حادث حاصل کر رہا ہوں شابان کی چودہ تاریخ بعد نماز مغیب دو لکار نماز پڑھے حلقہ میں سور فاتحہ کے بعد سور حشر کے آخری تین آیات ایک ایک مرتبہ اور سور اخلا تین تین دفعہ پڑھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نماز باستے مغفرت بناہ بہت افضل ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شابان معظم کی پندلی شب کی عبادت بہت افضل ہے فرمایا اس شب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی راج مجھ سے بخشش طلب کری اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نظار دے کر اس کی مغفرت کر دوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کے آج اللہ پاک حرام کر دیتا ہے شابان کی پندلی شب دو رکع نماز پڑھنی ہے ہر لکار میں سور فاتح ایت الکرسی ایک بار سور اخلاص پندرہ پندرہ مرتبہ بڑھنی ہے اور بعد سلام کے دوزش شریف ایک سو دفعہ پڑھ کر ترخی رسخ کی دعا کرے انشاءاللہ اس نماز کے بایر رسخ میں ترخی ہو جائے گی شب پندلی بعد نماز مغرب کے چھے رکعاتیں دو دو رکعات کر کے پڑھے پہلی بار درازِ ام بالخیر دوسری بار دفعہ بلا تیسری بار مخلوق کا موتائلہ ہونے کی نیت سے ہر دو دانے کے بعد سور یاسین ایک بار یا سور اخلاص اکیز بار اور اس کے بعد دعا نف شابان المعظم پڑھے سلات و تذبیر کی فضیلت حدیث شریف نے آیا ہے کہ جو یہ نماز پڑھنا ہے اس کے اگلے پچھلے ظاہر پوشدہ پرانی نے امدن سہون چھوٹے بڑے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں یہ نماز باز زبال قبل نماز زہر ادا کرنے چاہیے یا دوسرے وقت میں قاہ روزانہ یا ہر آٹھ میں روز یا سال میں ایک مرتبہ ورنہ کم از کم تمام عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے ہیں شابان کی پندرمی شب سورہ دکان سات مطبع پڑھنی بہت افضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ فردگار عالم ستر حاجات دنیا کی اور ستر حاجات آخرہ کی خبول فرمائے گا نفیل روزہ میں شابان کی پندرمی تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے جو کوئی یہ روزہ رکھے گا باریہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ ماں فرما دے گا آمین سمع آمین والحمدلہ رب العالمین اللہ حافظ